بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بہت دنوں سے ترشاوہ باغات کے جو سلسلہ شروع کیا تھا آسم صاحب ہمارے سپیشل پرسن لئیہ سے ان کے فرمائش پہ اور انہی کے نام پہ وہ سیریز شروع کی تھی لگتا ہے کہ وقت آن پہنچا ہے کہ وہ سیریز کو آگے بڑھایا جائے کیونکہ آج مجھے ایک بچہ ہے برخوردار اس نے فون کیا اس کا کوئی سرگودہ میں باغ ہے کنوں کا تو اس کے بارے میں لیکن ان کو میں نے ساتھ سو سے زیادہ ویڈیوز کا لنک بھی بھیجا لیکن آپ کو معلوم ہے آج کل کی پاود جو ہے وہ تکلیف نہیں کرنا چاہتی کہ وہ دیکھ لے ان میں سے چون لے دیکھ کے تکلیف کرے تھوڑی سی کہ یہ لنک بھیجا ہے انسان نے اتنی محنت کی بھی ہے ہر چیز دی بھی ہے لیکن اس نے کہا نہیں جی مجھے تو سپون فیڈنگ چاہیے بلکل بچے کی جاننے بچے کی طرح مجھے تو سپون فیڈنگ کرائیں ایک ایک چیز نکال کے مجھے دکھائیں بتائیں تو میں اب آسیم صاحب آپ کی وساطت سے چونکہ آپ کے نام یہ میں نے سیریز کیوی ہے تو اس بچے کو بھی میں اس کا نام کوئی سردار اجاز احمد ہے اس بچے کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ہر مہینے کا ایک کلنڈر لیکن ہر ایکٹیوٹی کا کلنڈر اور یہ تشاوہ باغات کا یہ ویڈیو ہوگی دس نمبر تو دس نمبر پیغان ہے اس میں یہ ایک مہانہ گوشوارہ مہانہ کلنڈر ایکٹیوٹی کا ایک ایک ایکٹیوٹی لے لیتے ہیں جنوری میں جتنے کنوں کے باغات ہیں اور دوسرے یہ مرحلہ ہوتا ہے پھل پکنے کا وقت ہوتا ہے اور نباتاتی بڑوتی کا رکی ہوئی ہوتی ہے دارمنٹ سیزن ہوتا ہے جنوری کا اس میں دارمنٹسی ہوتی ہے دارمنٹسی کا مطلب ہے کہ اس میں ایکٹیوٹی نہیں ہوتی سیپ نہیں چل رہا ہوتا اس کی یہ جو ہوتی ہے یہ پھوٹنے کا عمل وہ رکا ہوا ہوتا ہے تو اس میں چونکہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ نے کیڑے مکوڑوں کا اور دوسری چیزوں کا کیسے آپ نے کیا ایکٹیوٹی چاہیے پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے تحفظ نباتات جنوری میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو ملی بگ یا گدیڑی جس کو کہتے ہیں اس کے جنم شدہ بچوں کا انصداد کرنا بہت ضروری ہے اس کو انصداد کس طرح کیا جائے کہ پودوں کے نیچے موجود انڈوں کو بزریہ گہری گوڑی وہ تلف کریں گہری گوڑی کریں اور اس سے تلف ہو جائیں گی یہ جنوری میں یہ کرنا ہے فروری میں آپ نے گدیڑی کے بچوں کا انصداد کرنا ہے مارچ میں آپ نے باغات اور نرسری کے مختلف کیڑوں مثلا جو سٹرس سلہ ہے لیف مائنر ہے اور اسی طرح جو فنگس کی بیماریاں ہیں پھونڈی والی بیماریاں ان کا انصداد کرنا ہے اپرل میں آپ نے کیا کرنا ہے رس چوسنے والے کیڑے ان کا کی موجودگی کی صورت میں آپ نے بوڑیو مکسر بنا لیں جو آپ نے تنوں پر بوڑیو پیسٹ بنانا ہے پیسٹ لگا دینا ہے وہ ایک دو اور بارہ کی نسبت سے آپ نے پیسٹ بنا لیں وہ آپ میرے پروگرام دیکھ لیں گے تو اس میں میں نے وہ دے رکھا ہے کہ کس طرح آپ نے اس میں کپر سلفیٹ کتنا ڈالنا ہے اور چونہ کتنا ڈالنا ہے اور پانی بارہ اس سے ڈالنا ہے ایک دو اور بارہ کی جو ہے وہ نسبت اس کے ساب سے آپ نے وہ پیسٹ بنا کے بوڑیو پیسٹ وہ لگا دیں سارا مئی میں آپ نے میزبان پودوں سے نیچے اترنے والی جو مادہ گدیڑی ہے یا ملی بھگ ہے اس کا تدار کرنا ہے جون میں آپ نے نیچے اترنے والی گدیڑی کے کا تدارک جاری رکھنا ہے یہ اس کے بعد جولائی آ جاتی ہے جولائی میں آپ نے کیڑوں اور بیماریوں کا انزداد کرنا ہے اور اگست میں آپ نے پھل کی مکھی کے لیے آپ نے جنسی پھندے لگانے ہیں وہ میرے پروگرام دیکھ لیں گے جنسی پھندے کیسے بنائے جاتے ہیں یعنی کیونکہ یہ سپون فیڈنگ میں کرنے کے وہ بچا کہتا جی مجھے تو سپون فیڈنگ چاہیے تو پھر اس کو میں جب وہ پوچھے گا یا اس کے لیے کری دوں گا کہ کس طرح جنسی پھند کیونکہ اس نے تو ڈونڈنا نہیں ہے آلہ جنسی پھندوں کا میرا بہت بہترین پروگرام ہے وہ دیکھ لے تو کس طرح بنائے جاتے ہیں وہ وہ آپ نے اگست میں جنسی پھندے لگانے ہیں جس میں فروٹ فلائی کو ٹریپ کر کے مار دینا ہے اسی طرح ستمبر کے مہینے میں آپ نے جو ہے باگ کا ڈیٹیل میں آپ نے معاینہ کرنا ہے اس کے بعد پودوں پر جو موجود کیڑے ہیں یا بیماریاں ہیں ان کا انصداد کرنا ہے اور اکتوبر میں آپ نے پھر ملی باگ جو ہے گدیڑی اس کے انڈوں کی تلفی کرنی ہے نومبر میں کچھ نہیں کرنا دسمبر میں بھی کچھ نہیں کرنا میری جان یہ تھا پلانٹ پروٹیکشن یا تحفظ نباتات کے حوالے سے پورے سال کا ایکٹیوٹی پورے سال کا کلنڈر اسی طرح دوسری ایکٹیوٹیز کا بھی میں الگ سے آپ کو ایک 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 ایکٹیوٹی کا ہر مہینے کونسی کیا چیز آپ نے کرنی ہیں وہ میں اس کا بھی آپ کو دے دوں گا یہ ابھی فی الحال یہ ایک یہ سمجھیں اس پہ اقتفاہ کریں اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر اور میں نے ایک حدیث کی لٹ می چک کے حدیث مبارک کیونکہ یہ بغیر پلاننگ کے میں نے یہ پروگرام کر رہا ہوں لیکن ابھی میں نے ڈونڈی ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلم کو اس طرح مو کھول کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا تالو نظر آ جاتا ہو بلکہ آپ اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان دنیا ڈیوڑھی ڈیویڑھا